اگر باپ ہوتا ہے ماں باپ کے دونوں کی حیثیتیں بہت امپورٹنٹ ہیں لیکن باپ کے لیے بھی حدیث بہت الگ سے ہیں خاص طور پر والد کی دعا آسمانوں کو چیڑتی ہوئی جاتی ہے اور دونوں ماں باپ بھرہ انسان کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں شاید ہمیں احساس نہیں ہوتا جب تک والدین زندہ ہوتے ہیں جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کیا خزانہ تھا جیسے اس نے کھو دیا شیخ عباس کمی جن کی کتاب یہاں ریک میں آپ کو پڑی ہوئی نظر آئے گی آپ ہر کرسی گھر کے اندر موبائل میں اپلیکیشن مفاتی الجناح شیعہ ٹولکٹ جتنی بھی دیوائن پرل جتنی بھی اپلیکیشن ہے یہ سب مفاتی الجناح سے ہیں مفاتی الجناح جو کمپائل ہے دعائیں زیارتیں قرآن یہ ساری جیسے شیخ عباس کمی نے جو ہے وہ تعلیف کیا ہے شیخ عباس کمی کے لیے بیان کیا تھا ہے کہ اپنے والد کے احترام میں خدا نے ان کو یہ مقامات دی والد صاحب سو رہے ہیں والدہ نے کہا کہ والد کو اٹھائیے دسترخان لگ چکا ہے دیکھا والد سو رہے ہیں اگدم اٹھائیں گے اٹھیں گے بے احترامی نہ ہو جائے اپنے ہونٹوں کو لبوں کو اپنے والد کے پاؤں کے تلوے بھی لگایا کہ آہستہ آہستہ ہونٹوں کی گرماہٹ سے میرے والد کی آنکھ کھلیں جب والد کی آنکھ کھلی تو بیٹے کو اس حالت میں دیکھا تو بیٹے کو دعا دیں وہ یہ دعا کا نتیجہ ہے آج پوری دنیا میں یہ کتاب کئی زبانوں میں پہنچی ہوئے یعنی انسان اگر ماں باپ کا احترام کرے اجزانِ مہترم ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے کیا ہم لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ اجزانِ مہترم بس